بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا عبدالواحد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جو عبدالواحد خان یوٹیوب چینل آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج آپ کے لئے لیکن ہیں نیو ہالنڈ ہارویسٹر اسی اسی برائف روکت ہے اس کے آپ کو میں مکمل کنڈیشن دکھا دیتا ہوں ساتھ میں مکمل انفرمیشن آپ تک پہنچے گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ مشین کے مکمل کنڈیشن آپ کو سمجھ آسکے ویڈیو کے اندر آپ کو ممبائل نمبر بھی دے دیا جائے گا اور لوکیشن وغیرہ بھی بتا دی جائے گی مشین ہے جی اسی اسی مادل ہے جی انیس سو چھو چھو اسی باقی آپ کو کنڈیشن میں مکمل دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ممبائل نمبر ایڈریس وغیرہ مکمل انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے گی تو آئیے مشین کا مکمل ریویو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا اوورال ریویو کر سکتے ہیں جی مکمل کھڑی مشین آپ کے سامنے باقی میں آپ کو اس کا ریویو کروا جاتا ہوں تو آئیے دوستو مشین کے پاس جا کے میں آپ کو اس کی مختلف حصوں کی مکمل کنڈیشن دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کے ٹائروں کی کنڈیشن ٹائروں کا سائز ہے جی تئیس ایک تئیس اور کمپنی ہے جی ایڈوانس اور یہ آپ کے سامنے جی اس کی کنڈیشن ٹائر ہوگی ٹائر تقریباً چودہ ہیں پندرہ آنے ٹائر ہیں جی ڈیڑھ گوڑی وڑے یہ آپ کے سامنے کنڈیشن ہے یہ آپ اس کا فرانٹ سے ریویو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی کی کیبن کے نیچے والی سائیڈ تو یہ دوستو مشین کا دوسری سائیڈ کا ٹائر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی کیبن وغیرہ باقی ہم آگئے ہیں جی اس سائیڈ پہ یہ آپ اس کے ریویو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوورال مشین کا بھی آپ کو ریویو کروا دیتے ہیں جی بیک سائیڈ والی ٹائر بھی نہیں ہوئے جی یہ آپ کنڈیشن چیک کر لیں اس کی سیڑھی انجن کا ریویو بھی آپ کو کر رہتے ہیں جی تو آئیے پہلے میں آپ کو اس کو انجن کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی انجن کی کنڈیشن یہ ریویو ہے جی آپ کے سامنے باقی یہ اس کی جی بیک سائیڈ اور یہ ہے جی اس کے اوپر والی سائیڈ یہ اس کا ریڈی ایٹر دوستو یہ ہیڈرو مشین ہے جی 8080 model 84 یہ ہے جی بیک سائیڈ والی ٹائر دوسری سائیڈ کا یہ ہے اس کے اندر سے کنڈیشن اچھی کنڈیشن میں یہ اندر والی سائیڈ بھی یہ ہے جی اس کے ہیڈڈرو یہ دوستو آپ نے اس کا اوپر والی ریویو کر لیا جی باقی تو یہ دوستو آپ کٹر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں جی ساتھ میں اس کے ٹرالہ بھی موجود ہے ٹرالے کا بھی ریویو آپ کو کروا دیتے ہیں کٹر جی اس کا سترہ فیٹ چڑھائی ہے باقی یہ ٹرالے کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے تو کٹر کا میں آپ کو مکمل ریویو کروا دیتا ہوں یہ کنڈیشن آپ اس کے چیک کر لیں اگر بغیرہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کا فرش دیکھ سکتے ہیں بلکل ہوکہ یہ ٹرالوں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے تو کنڈیشن آپ کو مکمل دکھا دی ہے جی کٹر کی یہ آپ ریویو کر سکتے ہیں اگر بغیرہ کٹر شٹر جی مکمل اس کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں سترہ فیٹ اس کے چڑھائی ہے اوبرال مشین کا بھی میں نے آپ کو مکمل ریویو کروا دی ہے باقی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جی نیو ہارلینڈ ہارویسٹر ہے جی اسی اسی مادل انیس سو چوراسی ہے کنڈیشن آپ کو میں نے مکمل دکھا یہ جیسی موڈے وغیرہ ہوکی ہیں کٹر سترہ فیٹ ہے انجن وی ٹائپ ہے اور ٹائٹ انجن میں ہے اور باقی مشین بھی ساب ستری ہے اس میں سائیڈیں وغیرہ اس کی تیار کی گئی ہیں جس کے اندر بلائیتی کلر استعمال کیا گیا ہے جو کہ کافی زبردست مشین بنائی گئی ہے اور چلی ہوئی ہے جی اونر کا کہنا جی دو سیزن باقی یا موقع پہ آکر مشین کا ریویو کر سکتے ہیں کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اگر ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو اونر کی ڈیمانڈ ہے جی کیش میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے اگر کوئی دو سی ٹائم کرنا چاہے تو کم از کم پچاس لاکھ اڈوانس کے ساتھ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے جو کوئی دوست رابطہ کرنا چاہے زیرو تین سو پنتالیس اکتالیس ترتالیس نو سو بہتر ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو اللہ حافظ